بھارت میں انتہا پسند ہندو جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت ہے جن کی شرنگیز پالیسیاں ملک میں مذہبی انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں جن کی تازہ ترین مثال شہریت کا متنازع قانون ہے جس کے خلاف ملک بھرد میں اتجاج کیا جا رہا ہے بھارت میں مودی سرکار کی طرف سے متنازع شہریت قانون منظور کیا گیا ہے جس کا مقصد بھارت پر اقلیت بالخصوص مسلمانوں پر زندگی تنگ کرنا ہے جس کے بعد مسلمانوں سمیت تمام طبقہ ہائے کے لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ اتجاج پر تشدد شکل اختیار کر گیا ہے اب تک تقریباً 35 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جن میں زیادہ تر کا تعلق اتر پردیش سے ہے ایسی صورتحال میں ریاست کیرالہ کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام امن محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے یہاں انسانیت پہلی ترجیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر انسانیت کی خدمت کا درست دیتی ہیں کہرالہ کی سو سالہ پرانی مسجد میں مذہبی ہم آہنگی کا ایک یادگار واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے نے رویداری اور حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی مسلمانوں نے نہ صرف ایک غریب ہندو خاندان کی مدد کی بلکہ مسلم کش معاشرے میں سب کے دل جیت لیے واقعے کے مطابق لڑکی کی ماں غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی تھی جس کی وجہ سے اس نے علاقے والوں سے مدد کی اپیل کی تھی اس صورتحال پر مسجد کی انتظامیہ نے مدد کا فیصلہ کیا مسجد کی ذمہ داروں نے ہندو دوہ دوہن کو ہندو رسومات کے مطابق شادی کی اجازت دے دی دوہن کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا اسی لیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر ایسا کیا گیا سارات ساسی اور انجو اشوک کمار کی شادی ہندو مذہب کے مطابق ہوئی کرالہ کے وزیرعالہ پناہ رائے وجیان نے اس حوالے سے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کرالہ میں یک جہتی کی مثال ہے شیرہ والی مسلم جماعت کے کمیٹی کے سیکرٹرین نجم الدین الموتل کا کہنا تھا کہ انجو وہ پہلی خاتون ہے جو سو برس پرانی مسجد میں داخل ہوئی ہے جس کے بعد مسجد میں یہ شادی ہندو مذہب کے رسم و رواج کے مطابق انجام پائی کرالہ کے وزیرعالہ پناہ رائے وجیان نے شادی شدہ جوڑے کو مبارک بات دی اور ان کے اس مذہبی ہم آنگی پیدا کرنے کے اقدام کو بھرپور انداز میں سراہا اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ آئیشہ کے والدہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مدد مانگی تھی جس پر لوگوں نے ان کی مدد کی اور مسجد میں ہندو جوڑے آشا اور شرط کی شادی کی رسومات ادا کی گئی جبکہ مسلم جماعت کمیٹی کے سیکٹری کا کہنا ہے کہ ہندو جوڑے کو تحفے کے طور پر سونا اور دو لاکھ روپے دیئے گئے ہیں ایک ہندو جوڑے نے مذہبی ہم آنگی کا عملی مظہرہ کرتے ہوئے اپنی شادی کی رسومات مقامی مسجد میں ادا کی جسے مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے